اسلام علیکم ناظرین یہ ہے کرائم ٹائم اور میرا نام سمن ملک سب سے پہلے شامل کریں گے ہیڈ لائنز جہلم میں پولیس کا مہندی کی تقریب پر چھاپا گلوکارہ افشاہ زیبی سمیت متعدد افراد دھر لیے گئے عدالت کے حکم پر عدہ کارہ رہا افشاہ زیبی نے عدالت کے باہر تبدیلی کا نعرہ لگاتے ہوئے پنجاب پولیس پر بڑا الزام لگا دیا غیرت کے نام پر قتل کے واقعات کا سلسلہ روان سال بھی تھم نہ سکا دو ہزار ستنہ کے دوران پاکستان میں تین سو سے زائد خواتین کو غیرت کے نام پر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا پارلیمنٹ میں نئے قانون کی منظوری کے باوجود صورتحال میں بہترین آئی مقدمات کو جلد نبٹانے کا معاملہ بھی باعث تشریف نامعلوم افراد کا کراچی ایم پیس مارکٹ کے قریب ایسے چو لانڈی پر حملہ سرور کمانڈو دیگر اور دو اہلکار زخمی زخمیوں کو انتہائی نگداش کے وارڈ میں داخل کروا دیا گیا سرور کمانڈر باندے کی کراچی کے آپریشن میں حصہ لینے والے واحد افسر ہیں جو زندہ ہیں راولپنڈی کمرچل مارکٹ کے علاقے میں انوکھی ٹکیٹی دیکھنے میں آئے رخصتی سے پہلے تیار ہونے کے لیے آنے والی دلہن بیوٹی پارلر میں لڑ گئی ڈاکو دلہن کے سارے زیورات لے اڑے پولیس کے دیر سے آنے پر حرصہ سراپا ہتتجاج کوئٹا میں ٹرافک سارجنٹ ہلاکت کیس میں گرفتار رکن بلوچستان اسمبلی عبدالمرجید اشکزائی جیل سے رہا کارکنوں کی طرف سے ایم پی اے کا جیل سے باہر استقبال پھول کی بارش شدید ناربازی رکن ثبائی اسمبلی کے خلاف جسٹس کیا خود نوٹس پر کاروائی عمل میں لائی گئی ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی یہ ہے پاکستان کا فرسٹ کرائم ٹائم بلیٹرن اور میرا نام سمن ملک آج بھی ہم بے نکاب کریں گے جرم کی ہر داستان کو جرم کی دنیا کے ہر راست کا پردہ اٹھے گا انصاف کے ایوانوں تک پہنچے گی ہر مظلوم کی آواز کالا دھندہ ہو یا اندھا قتل مجرم اب سیون نیوز کی آنگ سے بچ نہیں پائے گا سب سے پہلے آپ کو اہم خبر دیں گے جہلم سے جہلم میں پولیس کا مہندی کی تقریب پر چھاپا گلوگارہ افشاہ زیبی سمیت متعدد افراد دھر لیے گئے عدالت کے حکم پاردہ کارا رہا افشاہ زیبی نے عدالت کے باہر عدالت کے باہر تبدیلی کا نعرہ لگا دیا بنجاب پولیس پر لاکھ روپے واپس نہ کرنے کا الزام ہے ریپورٹ دیکھئے جہلم میں تھانا سیول آئین پولیس ان ایکشن رکس و سرور کی محفل پر چھاپا مارا گلوگارہ افشاہ زیبی سمیت متعدد افراد دھر لیے گئے جہلم تھانا سیول آئین کو اطلاع ملی کے ساحل کلونی میں رسم ہینا کے موقع پر ساؤنڈ ایکٹ اور شادی ایڈنیس کی خلاف برجی کی جا رہی ہے پولیس نے چھاپا مارا تو رکس و سرور کی محفل جاری تھی پولیس نے عدہ کارا سمیت متعدد افراد کو دھر لیا دولہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا پولیس نے گرفتار ملزمان کو مقدمہ درس کر کے سینئر سیول جج زفر چودری کی عدالت میں پیش کیا تو جج نے تقریب کا اجازت نامہ دیکھ کر پولیس کی سرزنش کرتے ہوئے حکم دیا کہ گرفتار ملزمان کو رہا کیا جائے عدالت کے باہر اداکاراں کیپی پولیس کی تعریفوں کے پل بان دیئے ان میں یہی فرق ہے کہ کیپی کے پولیس جو ہے پولیس جو ہے وہ سنتی تو ہے نا سنتی تو ہے اگلی کی بات سنتی ہے جائز نہ جائز تو دیکھتی ہے کہتی ہیں آج پتا چلا ملک میں تبدیلی کتنی نا گزیر ہے اکشا زیبی عدالت کے باہر کافی غصے میں نظر آئیں اور ان کی جانب سے تبدیلی کا نعرہ لگایا گیا ان کا یہی کہنا تھا کہ پنجاب پولیس بات نہیں سنتی جبکہ کیپی کے کی پولیس کم سے کم بات تو سنتی ہے ریپورٹ آپ نے دیکھی اسے پر ہمارے نمائدے نجب شہزاد ہمارے ساتھ ہیں نجب جیلم میں پولیس کا مہندی کی تقریب پر چھاپا کس کس کو گرفتار کیا گیا بتائیے گا جیلم پولیس ہے جس نے دوران جو پولیس کو اطلاع ملی ہے کہ جو جیلم تھانا سیول لیند کی حدود میں نظر جو شنہدکار آفیس ہے اس کے قریب جو مہندی کی رسم ہے اور یہ جس میں سٹیج گلوکارا آفشا زیبی ہیں جو یہاں پر پرفارم کر رہی ہیں تو پولیس نے وہاں پر ریڈ مارا ریڈ مارنے کے دوران پولیس نے گلوکارا آفشا زیبی سمیت جو تیرہ افراد ہیں ان کو گرفتار کر لیا پولیس کو یہ اطلاع ملی تھی کہ ساؤن سسٹم کی خلاف فرضی ہو رہی ہے جس پر پولیس نے ریڈ کیا آفشا زیبی معروف گلوکارا سمیت اس کے تیرہ ساتھیوں کو گرفتار کیا گیا جب یہ بتائیے گا کہ قانون کی کیا خلاف ورزی کی جا رہی تھی اس تقریب میں دیکھیں پولیس کے مطابق پولیس کا یہ کہنا تھا کہ ساؤن سسٹم کی خلاف فرضی کی جا رہی ہے جبکہ آفشا زیبی اور ان کے ساتھیوں کے پاس اس فنکشن کا اجازت نامہ موجود تھا اجازت نامہ ہونے کے باوجود پولیس نے یہ کروائی کیا جس پر جب ان کو پیش کیا گیا ہے ملزمان کو جب عدالت میں پیش کیا گیا ہے تو عدالت نے برمی کا اظہار کرتے ہوئے مطلقہ افسران ہے جو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ مطلقہ افسران کے خلاف مقدمہ درج ہونا چاہئے کیونکہ اجازت نامہ ہونے کے باوجود انہوں نے جو کروائی کیا اس پر افسوس ہے کیا مطالقہ اب سلام کے خلاف کوئی کاروائی عمل میں لائی گئی جی دیکھیں تحال ابھی تک تو کسی قسم کی کوئی کاروائی ہے جو عمل میں نہیں لائے گی اگر افشاں زیبی چاہیں تو یہ کاروائی ہے وہ عمل میں لائی جا سکتی ہے اب یہاں زیبی نے بھی کاروائی کا مطالبہ کیا انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو پنجاب پولیس ہے وہ انتہائی انہوں نے تشہدر کیا ہے انہوں نے کیپی کے پولیس کی تعریف کرتے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان زنداباد اور نواز شریف شدید تنقید ہے جو کی گئی ہے اور افشاں زیبی کا یہ کہنا تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو افیار درج ہوئی ہے اس کی کاروائی ہے جو کی جائے تاکہ ہمیں انصاف ہے جو ملا جائے اچھا رجب یہ بتائیے گا کہ عدالت کے حکم پر عدہ کارا کو تو رہا کر دیا گیا جو اس کے ساتھ ہی پکڑے گئے تھے کیا ان کی بھی رہائی کر دی گئی ہے یا ابھی بھی وہ پولیس کی گرفت میں ہیں عدالت ہے عدالت نے چودہ کے چودہ جو ملزمان تھے ان کو باعزت ہے جو بری کر دیا اور عدالت نے یہ حکم بھی جاری کیا ہے جو مقدمہ ہے یہ چھوٹا مقدمہ ہے اس کو فلپ اور اس مقدمے کو ہتم کیا جائے اور اس کے لئے میں آپ کو بتاؤں کہ افشاں زیبی نے اعزام بھی آئید کیا ہے کہ ہماری رقم ہے چار سے پانچ لاکھ ہے جو ابھی تک تھانہ سیور لائن کے پاس ہے تحال ابھی ہمیں وہ رقم ہے جو واپس ابھی تک نہیں ملی ہے اور ان کے موبائل اور مختلف قسم کی جو چیزیں تھی وہ ابھی تک تھانے والوں کے پاس ہے اور تھانے جو مطلقہ جب ان کو گرفتار کیا گیا تقریب سے تب ان سے یہ چیزیں لی گئیں تھی پولیس والوں نے اور یہ چار پانچ لاکھ روپے تب ان سے وصول کیے تھے دیکھیں افشاں زیبی نے یہ اعزام لائے کہ جو تالے توڑ کر ہمارے باکس سے ان کے تالے توڑ کر یہ چیزیں ہیں جو نکالی گئی ہیں اور نگدی رقم بھی ہے جو نکالی گئی ہیں وہاں پر ایک معصوم بچہ سات سے آر سال کا موجود تھا جس کے پانچ ہزار پہ پولیس نے طلب کی ہے کہ پانچ ہزار پہ ہمیں دیں ہم اس بچے کو حوالات سے بہر نکال دیتے ہیں جس پر افشاں زیبی نے یہ کہا کہ یہ بچہ بھی ہمارے ساتھ اندر ہی رہے گا ہم نے ایک پیسہ بھی جو نہیں دینا ہے اچھا یہ بتائیے گا نجف کہ ادھاکارہ نے کوئی مقدمہ درج کروایا دیکھیں ادھاکارہ کا یہ کہنا ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ جو ہمارے ساتھ یہ کروائی کی گئی ہے ہمارے پاس لیکٹر ہونے کے بہتر نجف ٹھیک ہے ادھاکارہ جو گلوکارہ ہے افشا زیبی وہ ہمارے ساتھ چلی فلائن پر آ چکی میں انہی سے بات کر لیتی بہت شکریہ آپ کا افشا صاحبہ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ تقریب پر ہوا کیا تھا ہم لوگ شو ختم کر کے جیسے ہی گھر سے باہر نکلے ہیں تو آگے جو پولس والے تھے وہ کھڑے ہوئے تھے انہوں نے ہم اپنی گاری میں بیٹھے ہیں تو انہوں نے ہماری گاری کو گھیرے میں لے گیا اور ہمارے جتنی بیوندے سے دو گاریاں تھی دونوں گاریوں سے بندگو کینچ کینسی کے سیرے کے باہر نکالنے لگے اور پھر ان کو تپر مار رہے تھے افشا صاحبہ یہ بتائیے گا کہ تقریب ختم ہو چکی تھی آپ گھر کی جانب جا رہی تھی تو تب آپ کو اس طرح پولس والوں نے آپ کے ساتھ یہ روئیہ کیا ہاں جی پلکل شو ختم ہو چکا تھا تو ہم لوگ جیسے ہی ان کے گھر سے باہر نکلے ہیں تو تب آگے یہ لوگ کھڑے ہوئے تھے ان لوگوں نے تو آپ نے ان سے وجہ نہیں پوچھی کہ کیا وجہ ہے اس طرح وہ کیوں کر رہے ہیں آپ کے ساتھ میں بہت پوچھ رہی تھے لیکن وہ مجھے ایک ہی بات کہہ جا رہے تھے کہ بی بی آپ جب کر جائیں آپ نے بولنا نہیں ہے تو میں ان سے یہ کہتی تھی کہ میں مجھے کیوں نہیں بولنا ہے ایسے آپ لوگ کر رہے ہیں مطلب ہے کچھ ہمیں وجہ بتائیں ہمارا قصور کیا ہے اچھا افشاہ زیبی صاحبہ یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ پولس والوں نے آپ سے موبائل وغیرہ چھینے ہیں اور چار سے پانچ لاکھ روپیہ بھی وصول کیا ہے یہ کیا ہے یہ بھی اس کے بارے میں بتائیے گا یہ بلکل جس وقت ان لوگوں نے ہماری گاریوں کو گھیرے میں لیا ہے ہمارے بندوں کو اتارا ہے ہماری گاریوں میں سے اور میری گاری میں آتی کہ پولس کا بندہ ہی جو ہے وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہے اور ساتھ میں چاچو تھے میرا بھائی تھا گاری میں میں تھی تو اس وقت انہوں نے ہماری گاریوں سے جو پیستوں کے بیگ تھے وہ ہم سے لے گی ہے اچھا افشاہ صاحبہ یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے کوئی ان کے خلاف کاروائی کی کوئی مقدمہ درج کروایا آپ کا لاحے عمل کیا ہوگا جی فیلحال تو آج ہی تقریباً ایک جڑھ بجے کی قریب ہمیں پیش کیا گیا ہے دالت میں وہاں سے ہمیں ڈسچارج کیا گیا ہے اور جج صاحب نے بھی پولس والوں کو مطلب ہے ان کی بیجتی کی ہے بات کے اوپر کہ ایک دوسرے صوبے سے آئے ہوئے لوگوں کو آپ لوگوں نے پریشان کیا ہے اگر آپ لوگوں کو کوئی بات کرنی تھی تو وہ گھر والوں سے کرنی چاہیے تھی جن کے یہ بلائے ہوئے تھے ان کا ایک بندہ آپ نہیں پکڑ سکے اور ان لوگوں کو آپ نے تھانے میں آپ لے کے چلے گئے تو باقی انہوں نے پھر ان کو بولا کیے آپ کا بہت شکریہ کرائم ٹرائم میں بکتے نے کے لیے نجف ہمارے نمائندے بھی ہمارے ساتھ آپ کا بھی بہت شکریہ ناظرین جہلہ میں پولس کا مہندی کی تقریب پر چھاپا گلوک اور آفشا زیبی سمیت متعدد افراد دھر لیے گئے جبکہ عدالت نے کاروائی کی اور عدالت نے برہمی کا اظہار کیا اور ان کے حقہ کر دیا گیا آفشا زیبی آفشا زیبی نے عدالت کے باہر تبدیلی کا نعرہ لگایا اور کہا کہ عمران خان زندہ باد کیپی کے پولس کم سے کم بات سنتی ہے پنجاب پولس کا رویہ ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں رہا آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ غیرت کے نام پر قتل کے واقعات کا سلسلہ روان سال بھی تھم نہ سکا اس ورس پاکستان میں تین سو سے زائد خواتین کو غیرت کے نام پر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا قتل کی بڑی وجہ پسند کی کسی مرد سے تعلقات ہیں گزشتہ سال اکتوبر میں پاکستانی پارلیمان نے ایک نیا قانون منظور کیا تھا جس میں غیرت کے نام پر قتل کرنے والوں کے لیے سخت سزائیں تجویز کی گئی تھی مگر معاشرے میں عورتوں کے حقوق کو تسلیم ہی نہیں کیا گیا سوشل میڈیا سے شہرت پانے والی موڈل کندیل بلوچ بھائی کے ہاتھوں غیرت کے نام پر قتل ہوئی نئی قانون سازی کے باوجود مقدمات کو جلد نہ نپٹانے کا معاملہ بھی باعث تفتیش ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ غیرت کے نام پر خواتین کو قتل کر دیا جاتا ہے سوشل میڈیا سے شہرت پانے والی موڈل کندیل بلوچ بھائی کے ہاتھوں غیرت کے نام پر قتل ہوئی اور آپ کو بتائیں کہ نئی قانون سازی کے باوجود مقدمات کو جلد نہ نپٹانے کا معاملہ بھی باعث تشویش ہے اس پر رپورٹ تیار کی گئی ہے آئیے پہلے وہ دیکھیں آج کے بعد آپ کو شکرات کا موقع نہیں ملے گا عورت کو ایک خود مقتار انسان ہونے کا حق ابھی تک حاصل نہیں ہے جو اپنے فیصلے خود کر سکے جب بھی کبھی خاتون اپنی مرضی اور خواہش کا استعمال کرتی ہے تو غیرت کے نام پر اس حق کو پامال کیا جاتا ہے اور پھر قتل تک نوبت پہنچتی ہے انسانی حقوق کے ایک غیر جانبدار آدارے کے عداد و شمار کے مطابق اکتوبر دوہزار سولہ سے روانس سال پاکستان میں تین سو سے زائد خواتین غیرت کے نام پر قتل کی گئیں جس کی بڑی وجہ پسند کی شادی یا کسی مرد سے تعلق کا شبہ ہونا تھا گزشتہ سال اکتوبر میں پاکستانی پارلیمین نے ایک نیا قانون منظور کیا جس میں نہ صرف خواتین کو غیرت کے نام پر قتل کرنے والوں کے لیے سخت سزائیں تجویز کی گئیں تھی بلکہ ایسے جرائم کا نشانہ بننے والوں کے ورسہ کا مجرم کو معافی دینے کا اختیار بھی ختم کر دیا تھا نئے قانون کے باوجود غیرت کے نام پر قتل کے واقعات کا سلسلہ تھم نہ سکا اور اب بھی فرسودہ سوچ کے سبب اپنے رشتہ داروں کے ہاتھوں لڑکیوں اور خواتین کو پسند کی شادی یا کردار کشی کر کے جان سے مار دیا جاتا ہے سوشل میڈیا سے شہرت پانے والی مارڈل کندیل بلوز کو گزشتہ سال جولائی میں ان کے بھائی نے غیرت کے نام پر قتل کر دیا تھا قانون سازی کے باوجود لڑکیوں اور خواتین کو غیرت کے نام پر قتل کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ معاشرے میں عورتوں کے حقوق کو تسلیم ہی نہیں کیا گیا ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے معاشرے کی سوچ اور روئیوں کو بدلنے کی کوشش کرنا ہوگی غیرت کے نام پر خواتین کا قتل و غارت جاری ہے اس کی کیا وجہ ہے اسی پر بات کریں گے آج نبیلہ شاہین سائبہ سٹوڈیو سے ہمیں جوائن کریں گی لاہور سٹوڈیو سے ہمارے ساتھ گیسٹ ہوں گی ایڈوکیٹ عورت فاؤنڈیشن ہے بہت شکریہ ربیلہ شاہین سائبہ آپ کا سٹوڈیو میں تشریف لانے کے لیے سب سے پہلے میں آپ سے یہ بات کروں گی کہ عداد و شمار کے مطابق اگر دیکھا جائے نبیلہ صاحبہ تو اکتوبر دو ہزار سولہ سے روان سال جون تک پاکستان میں دو سو اسی خواتین غیرت کے نام پر قتل کی گئی ہیں جبکہ اس پر آپ کیا کہیں گی اس طرح کے واقعات کیوں بڑھتے جا رہے ہیں بہت شکریہ سمن صاحبہ آپ نے اس ٹاپک کو اپنے اس چینل کے ذریعے لوگوں تک پہنچانے کی بات کی ہے اس طرح کے واقعات میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے دیکھنے کی بات یہ ہے کہ لوگ قانون کو لوگ کسی ایک کسی ایک عام شہری کو جو کہ بقاعدہ پورے اختیارات ہیں اس کے پاس زندہ رہنے کے اپنے ذریعے معاشق کو اپنی مرضی کے مطابق اختیار کرنے کے اپنی جو ازدواجی زندگی ہے اس کو اپنی مرضی کے مطابق گزارنے کے لیکن سوسائٹی ان کو یہ اختیار دینے کے لیے کسی طور پر بھی راضی نہیں ہے سو ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ قانون اتنا کمزور کیوں ہے اور سوسائٹی کے اندر اس طرح کے واقعات میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے معاشرے میں کس جگہ پہ حکومت کو انٹروین کرنے کی ضرورت ہے کس جگہ پہ سیول سوسائٹی کو اپنے بہت زیادہ سٹرانگ ان کے ساتھ نیٹورکنگ کرنے کی ضرورت ہے کہاں ایڈوکیشن کی کمی ہے یہ سارے وہ چیزیں ہیں جو ہمیں بڑے لیول پہ دیکھنے کی ضرورت ہے اگر والدین بچیوں کو ان کی پسند کی شادی کی وجہ سے یا بہت سارے اور موٹیوز ہو سکتے ہیں ان کی وجہ سے زندگی جیسے جو بہت ایک عظیم چیز ہے اور اس کا کوئی بدل نہیں ہے اسے محروم کر دیتے ہیں تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اس میں عدالتوں کو بھی فوری نوٹس لینا چاہیے اور جو قوانین بنائے جا چکے ہیں اور جو نئے قوانین بنے ان پر جلد امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے یعنی کہ قوانین پر احمد درامت کرنے کی ضرورت ہے نبیلہ صاحب ہے گفتکوں کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا انسانی حقوق سے رہنو ماہ ہے انسانی حقوق ہے سارم برنی صاحب ٹوائن کر چکے ہیں ٹیلی فول لائن پر بہت شکریہ سارم برنی صاحب انسانی حقوق کی اگر بات کی جائے تو معاشرے میں عورتوں کے حقوق کو تسلیم ہی نہیں کیا گیا کس حد تک صداقت ہے اس بات میں کیوں نہیں تسلیم کیا جاتا دیکھیں میں جو بات ہے وہ انسانی حقوق ہی کی ہے جب انسانی حقوق مان لیے جائیں گے یہ عمل درامت ہوگا تو عورتوں کا دوسرے پھر ذکر نہیں ہوگا کہ ان کے نہیں مانے جا رہے انسان تو عورت بھی انسان تو مرد بھی ہے ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزیں ایسی ہو گئی ہیں کہ جائز ہوتے ہوئے بھی ہم اس لیے وہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں کہ معاشرہ نہیں پسند کرے گا اور ناجائز اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ پورا معاشرہ وہ اس کام میں لگا ہوتا ہے تو ہمیں اسی وجہ سے ہم یہ جو کرنا بھی چاہتے کچھ اور نہیں کرتے معاشرے کے خوف سے اس کی لیے ایسے پھر جو چھپ کے کام ہوتے ہیں اس کی لیے ایسے معاشرہ تباہ ہوتا ہے ذاتیاں ہوتی ہیں ظلم ہوتا ہے ہم جب تک یہ نہیں فیصلہ کریں گے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے جب تک کہ ہم معاشرے میں ان چیزوں کو عام نہیں کریں گے صحیح اور غلط کو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی انسانی حقوق کے والے سے یہاں بہتری نہیں آسکتی نہ عورتوں کے لیے نہ مردوں کے لیے نہ بچوں کے لیے ٹھیک ہے سارم صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہی ہے نبیلہ صاحبہ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ پسند کی شادی یا کسی مرد سے تعلق شک میں یا بعض دیگر نام نہاد وجوہات پر قتل کیا جاتا ہے یہ تین جو مین وجوہات ہیں یہ زیادہ تر سامنے آتی ہیں اس طرح کے فرسودہ رسومات کا خاتمہ کیسے ممکن ہے یہ تو سوسائٹی کے اندر تبدیلی لانے کی جو قانون کے ذریعے بھی لائے جا سکتی ہے جو آویرنس کے ذریعے بھی لائے جا سکتی ہے جو سزاؤں پر ایک ذرا سخت طریقے سے عمل درامت کروا کے بھی لائی جا سکتی ہے اتنے زیادہ کیسز سامنے آ رہے ہیں تین سو یا دو سو اسی کیسز بہت زیادہ ہیں میں کہتی ہوں کہ اگر کوئی ایک شخص بھی کسی سٹیٹ کے اندر معاشرے میں کسی دوسرے شخص کے ہاتھوں مارا جاتا ہے تو یہ سٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج کرنے والی بات ہے اس میں فوری طور پر وہ تمام ادارے جو قانون لاغو کرنے والے ہیں جو تحقیقات کرنے والے جو سزائیں دینے والے ہیں جو انصاف راہم کرنے کی ذمہ داریاں جن پر حکومت نے آئید کی یا لوگوں نے آئید کی ان کو اپنے حصے کا جو کام ہے وہ جلد اور انصاف کی بنیادوں پر کرنا چاہیے اس میں سوسائٹی کو کم از کم اس طریقے سے گورنمنٹ کی طرف سے ایڈوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ لیجسلیشن موجود ہے عدالتیں موجود ہیں آپ کے قانون نافذ کرنے والے ادارے موجود ہیں تو آپ قانون کو ہاتھ میں کیوں لیتے ہیں ہر شہری ازاد ہے ہر شہری اپنی زندگی کو اپنے مطابق گزارنے کا حق رکھتا ہے ہم نے اتنی انٹرنیشنل کمیٹمنٹ سائن کر رکھی ہیں جس میں ہم کہتے ہیں کہ ہماری خواتین کو سیاست میں جانے کا بھی حق ہے ہماری خاتون کو اپنی معاشی طور پر بھی اپنی پسند کا شعبہ اختیار کرنے کی آزادی ہے لیکن پسند کا شعبہ اختیار کرنے پر بھی غیرت کا ایک لگا کہ اس خاتون کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے اگر وہ اپنی ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے اپنی خواہش کا اظہار کر دیتی ہے یا جہاں پہ والدین زبردستی اس کو رشتہ ازدواج میں باندھ رہے ہوتے ہیں ماہر کانون لطیف صیرہ صاحب لطیف صیرہ صاحب اگر ہم عورت کے حقوق کے حوالے سے بات کر رہے ہیں آج ہمارا یہ ٹاپک ہے لطیف صیرہ صاحب اگر دیکھا جائے تو گزشتہ سال اکتوبر میں پاکستانی پارلیمان نے ایک نیا قانون منظور کیا تھا اس بارے میں آپ کو پتا ہوگا جس میں غیرت کے نام پر قتل کرنے والوں کے لیے سخت سزائیں تجویز کی گئی تھی مگر اس کے باوجود بھی اس طرح کے واقعہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی کیا وجہ ہے اس کی کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلی تو میں یہ بات کر دوں کہ یہ قانون جو ابھی آیا ہے یہ پہلی تھے وہ اس میں احلات یہ تھے کہ سزائیں تو وہیں ہیں جو پہلے تھی لیکن اب احلات اس میں یہ ہو رہے ہیں کہ یہ پہلے صلاح ہو جاتی تھی جیسے ایک مدعی ہوتا ہے ایک گواہ ہوتے ہیں اس کے وہ صلاح کر لیتے تھے لیکن اب اس میں جب دیلی یہ آئی ہے انہوں نے اس کو کمپاؤنڈیبل نہیں رکھا یعنی کہ کوئی چیس اگر وہاں پہ جاتا ہے اگر باپ قتل کرتا تھا تو جو بیٹے ہوتے تھے وہ اس کو ماف کر دیتے تھے اگر بیٹا وہ کرتا تھا تو باپ اس کو ماف کر دیتا تھا لیکن اب صورتحال یہ بنی ہے کہ انہوں نے کہا یہ نام کمپاؤنڈیبل ہے یہ تھمتے کیوں نہیں ہیں جرائم یہ اس میں کمی کیوں نہیں آ رہی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پولیس جو ہے وہ اپنا پراپر کردار جو ہے عدادی کاری معاشرہ پورا ان کو ساتھ نہیں دے رہا اور جو مقدمات ہیں ان کا اندراج نہیں ہوتا اگر ہوتا ہے اندراج تو پولیس اس میں لکونہ چھوڑ دیتی ہے اور لکونہ چھوڑنے کے بعد اس سے ارکبریاں نہیں ہوتی یہ سارے جو پراسز ہے جب تک وہ پورا نہیں ہوگا اس وقت تاکہ جو ہے یہ کرائم کیسے سرمیں گے اور کس طرح سے یہ قابوائیں گے بلکل درست فرما رہے ہیں مائرے قانون لطیف صیرہ صاحب ہمارے ساتھ ہے آپ کا بہت شکریہ ہے کرائم ٹرائم میں وقت تینے کے لیے سارم برنی صاحب ہے ہمارے سارم برنی صاحب عورت کو ایک خود مختار انسان ہونے کا حق ابھی تک حاصل نہیں ہے جو اپنے فیصلے خود کر سکے بلکہ دوسروں پر ڈیپینڈڈڈ ہوتی ہیں ہمیشہ خواہتی ہیں شادی خاص طور پر ایک ایسا فیصلہ ہے جس کا قانون اور آئین عورت کو حق دیتا ہے اسلام بھی اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ عورت اپنی مرضی کا شوہر اس کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے اپنی مرضی کی شادی کر سکتی ہے اس پر اب تک کیوں نہیں عمل درامت ہو رہا اس کی کیا بجائے خاص طور پر شادی ہی تو ہے جس میں اتنا کھلا کھلا اختیار عورت کو دیا گیا ہے جی کہ وہ اس کو اچھپ کرے گی تو نکاح ہوگا دروائے تو نکاح نہیں ہوتا لیکن افتوز کے ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں نہیں جو ہے نا سامنے لائی جاتی میں نے کہا نا ہم معاشرہ اور مذہب کی دونوں کی باتیں کرتے ہیں مذہب کی باتیں کرتے ہیں لیکن ہم مذہب پہ چلنے پہ نہیں ہیں اگر ہم مذہب پہ چلیں تو عورت اور مرد کا فرق ہی ختم ہو جائے گا اگر ہم مذہب پہ چلیں تو یہ آنر ورڈ ہی ختم ہو جائے گا مذہب تو قتل کو قتل کہتا ہے قاتل کو قاتل کہتا ہے ہم آنر کلنگ کیوں کہہ رہے ہیں میں تو اس میں دیکھیں جو انجیو یا ادارے بھی اس کو آنر کلنگ کہتے ہیں یا اپنے جو میڈیا پہ کہا جاتا ہے میں تو اس ورڈ کے بہت سب خلاف ہوں آنر کلنگ تو آپ خود کہہ رہے ہیں عزت کی مارے قتل کیا جا رہا ہے تو پھر تو وہ جائز ہو جائے گا ہر آدمی اکسپ کر لے گا ہر آدمی عزب کر لے گا آپ مرڈر کہہیں اس کو وہ صرف قتل ہے وہ مرڈر ہے اس پہ ایک جو اکام قاتل کو سزا ہوتی ہے یا سزا موت ہوتی ہے وہ ہر کسی کو ہونی چاہیے وہ مذہب کے نام پہ ہوا ہو وہ فرقے کے نام پہ ہوا وہ زبان کے نام پہ ہوا یا عورت مرد کے نام پہ ہوا یا عزت کے نام پہ ہوا اسے سے قتل کی نگا سے دیکھنے کی ضرورت ہے لیکن اب توز ہمارے ہاں کہ ہر قتل کو ایک نام دے دیا گیا ہے اور وہ حضم کر لیا جاتا ہے اس کے بعد اس پر کوئی وہ اس نگا سے نہیں دیکھا جاتا کہ یہ قتل ہوئے اور یہ قاتل ہے سماجی کارکون سارم برنی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے کرائم ٹائم میں بقتینے کا آپ کا بہت شکریہ نبیلہ شاہین صاحبہ ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہے ایک آخری سوال نبیلہ صاحبہ آپ سے میں یہ کرنا چاہوں گی کہ سوشل میڈیا سے شہرت پانے والی موڈل کندیل بلوچ ان کے بارے میں تو آپ کو پتا ہی ہوگا گزشتہ سال جولائی میں ان کے بھائی نے غیرت کے نام پر ان کا قتل کیا تھا اس طرح کے کئی اور واقعات آئے روز رونما ہوتے ہیں کمی نہیں آئی بلکہ اضافہ ہی ہوئے ان کی روک تھام کیلئے کیا اقدامات ہونے چاہیے آپ کیا سمجھتی ہیں کم از کم دو لیولز پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے ایک تو سوسائٹ سا ڈیریکٹ کام کریں اور دوسرا لیجسلیشن کے حوالے سے اگر کوئی قانون سازی ہو جاتی ہے تو اس کی قانون سازی کی تشہیر بہت زیادہ ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو جو قانون بنایا گیا ہے اس میں دی جانے والی سزاؤں کے بارے میں پتا چلے اور پتا چلے کہ ہاں اگر ہم کسی دوسرے شہری کی جان کو ختم کرتے ہیں تو ہمیں یہ سزائیں ہو سکتی ہیں سو ایک تو سزاؤں کے ڈر سے لوگ باز آئیں گے اور دوسرا یہ کہ کسی بھی کیس میں اگر جلد فیصلہ کیا جائے درست تحقیق کی جائے تو اس کی بھی تشہیر کرنے کی ضرورت ہے کہ کسی کی جان لی گئی اور اس کو غیرت کا نام دے دیا گیا تو اس میں جو سزا دی جا رہی ہے مجرم کو اس کو بھی سوسائٹی کے اندر زیادہ زیادہ پھلایا جائے تاکہ آنجدہ کے لیے ایسے واقعات کی روک تھم کی جائیں اس کے علاوہ جو حقوق ہیں خاص طور پر خواکتین کے جو حقوق ہیں حکومت پرائیورٹی پہ ان کو رکھیں یہ کوئی پیچھے ڈالنے والی بات نہیں ہے ہم بینر قوامی سطح پہ جا کے مہداد کر کے آتے ہیں ہم اپنی اسیمبلیوں کے اندر لیجسلیشن کرتے ہیں تو ان لیجسلیشن کو صرف شیفز تک نہ رکھیں ان پر امدرامت کے لیے وہ میکنیزم بھی موجود ہونا چاہیے وہ میکنیزم پروائیڈ کیا جانا چاہیے معاشرے کے اندر تاکہ لوگ سیف زندگیوں گزار ستیں چھیک ہے نبیلہ شاہین صاحبہ عورت فاؤنڈیشن سے ایڈوکیٹ ہم ہر سٹوڈیو میں موجود تھیں آپ کا بہت شکریہ سٹوڈیو میں تشریف لانے کے لیے ناظرین غیرت کے نام پر قتل کے واقعات کا سلوان سال بھی تھمنا سکا اس پرس دیکھا جائے تو پاکستان میں تین سو سے زائد خواتین کو غیرت کے نام پر موت کے گھاڑ اتار دیا گیا تو یہی ہے کہ معاشرے کو ایڈوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے جب تک معاشرے کا ایڈوکیٹ نہیں کیا جائے گا تبدیلی نہیں آئے گی تو ذہنوں میں بھی تبدیلی نہیں آسکتی قتل کی بڑی وجہ پسند کی شادیہ کسی مر سے تعلقات ہوتے ہیں یا عورت کو کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے شادی نہیں کر سکتی اس وجہ پر اس بنا پر اس کا قتل کر دیا جاتا ہے اور اس طرح کے واقعات آئے روز جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں نہ کہ ان میں کمی آئے ان پر کام کرنے کی شدید ضرورت ہے آگے بڑھتے ہیں اور کراچی سے آپ کو یہ خبر دیتے ہیں کہ کراچی ایس ایچ اولانڈی پر صدر ایمپریس مارکٹ کے قریب حملہ سرور کمانڈو کے ساتھ دیکھر دو اہل کار بھی زخمی ہو گئے جبکہ نگے داش کی بارڈ میں داخل حملہ داخل حملہ آج صبح چار بجے کے قریب ہوا ہے حملے سے سرور کمانڈو کی گاڑی اُلٹ گئی جبکہ گاڑی اُلٹنے سے ایس ایچ اولانڈی سرور کمانڈو شدید ضخمی ہوا سرور کمانڈو بانوی کے کراچی آپریشن کا واحد افسر ہے جو کہ زندہ ہے ایمکی ایم لندن کے خلاف آپریشن کرنے والے تمام پولیس افسران کو چن چن کر قتل کیا گیا تھا سرور کمانڈو دبنگ ایس ایس پی چودری اسلم شہید کا خاص ساتھی بھی تھا آپ کو یہاں خبر دے رہے ہیں کراچی سے کہ کراچی ایس ایچ اولانڈی پر صدر ایم پریس مارکٹ کے قریب حملہ سرور کمانڈو کے ساتھ دیکھر دو اہل کار بھی زخمی کر دیے گا انتہائی نگہ داش کی بارڈ میں انہیں داخل کروایا گیا ہے ان پر حملہ کیا گیا آج صبح چار بجے کے قریب ہوا ہے آپ کو بتائیں کہ حملے سے سرور کمانڈو کی گاڑی اُلٹ گئی ہے گاڑی اُلٹنے سے ایس ایچ اولانڈی سرور کمانڈو شدید زخمی ہو گئے انہیں ہسپتال ایڈمٹ کر دیا گیا ہے ایم کئی ایم لندن کے خلاف آپریشن کرنے والے تمام پولیس افسران کو چن چن کر قتل کیا گیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ افسران کو چن چن کر قتل کیا گیا تھا جو ایم کئی ایم لندن کے خلاف آپریشن ہوا تھا اور سرور کمانڈو دبنگ ایس ایس پی ہیں جو کہ چودری اسلم شہید کا خاص ساتھی بھی تھا اسی پر بات کر لیتے کراچی سے ہمارے نمائندے کامران مناس ہمارے ساتھ ہوں گے کامران بتائیے گا کہ یہ واقعہ کس طرح پیش آیا یہ ایمپریس مارکیٹ صدر کا علاقہ ہے جہاں پر ایس ایس چھو لانڈی جو سب اسپیکٹر ہیں سرور کمانڈو ان کا نام ہی جا رہے تھے اور ان کی گاڑی کا حملہ کیا گیا ہے جس کی وجہ سے ان کی گاڑی جو ہے اولٹ بھی گئی جی جس سے ہی شدید رکھنی ہوئے اور اس وقت زیر علاجیں ان کا علاج کیا جا رہا ہے سرور کمانڈو کے بارے میں آپ کو سوڑا سا میں بتاتا ہے چلوں کہ سرور کمانڈو جو نائنٹی ٹو میں کراچی میں آپریشن ہوا تھا ایمپی ایم لندن کے جہشت گردوں کے خلاف اس میں انہوں نے بہت زیادہ موثر کردار ادا کیا تھا اور کراچی کے جو مشہور پولیس کے افسر تھے ایسے سی چودری اصل ہے وہ ان کے ساتھ بھی انہوں نے بہت زیادہ کام دیا اور ان کے ساتھی کہلاتے تھے تو جتنے بھی افسران تھے اس وقت جنہوں نے کراچی آپریشن میں حصہ لیا تھا انہیں چن چن کر قتل کر دیا گیا تھا ایک واحد جو ہے سرور کمانڈو ایسے افسر موجود ہیں اس آپریشن کے جو ابھی بھی زندہ ہیں تو یہ ان کا حملہ کیا گیا ہے ابھی یہ زیر علاج ہیں اور جب ان کا بیان دیا جائے گا اور اس کے بعد جو ہیں مزید حضائق کامران یہ بتانا کہ حملہ کرنے والوں کو پتا چل سکا کتنے تھے اور کس وقت یہ حملہ ہوا کس پر سوار ہو کر آئے تھے جی بالکل جو ابھی تک معلومات ملی ہیں ابتدائی معلومات کیونکہ دو اہلکار بھی ان کے ساتھ زخمی ہیں یہ ایسے چھو تو لانڈی کے ہیں لیکن یہ کسی سرکاری کام کے حوالے سے جو سدر کے علاقے میں امپریس مارکیٹ کے قریب تھے کوئی ملزمان تھے جنہوں نے ان پر حملہ کیا ہے ان کی گاڑی کو بھی ہٹ کیا اور ان کی گاڑی بلٹ پروف ہے جس کی وجہ سے محفوظ رہے ہیں لیکن گاڑی اُلٹنے کی وجہ سے ان کی گاڑی کو بھی نقصان ہوا ہے اور یہ شدید زخمی بھی ہوئے ہیں ٹھیک ہے کامران مناس نواندہ کراچی ہمارے ساتھ تھے تفصیلاً آپ نے اپڈیٹ کیا آپ کا بہت شکریہ کامران کراچی ایسے لانڈی پر سدر ایمپریس مارکیٹ کے قریب حملہ سرور کمانڈو کے ساتھ دیگر دو اہلکار بھی زخمی ہو گئے جنہیں ہسپتال ایڈمنٹ کر دیا گیا اور ان کا علاج مالجہ جاری ہے انتہائی نکرے داخل کیا گیا ہے ناظرین آپ کو پتائیں کہ آج صبح چار بجے یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا حملے سے سرور کمانڈو کی گاڑی اُلٹ گئی گاڑی اُلٹنے سے اچھے سوئے لانڈی سرور کمانڈو شدید زخمی ہو گئے ہیں اور راولپنڈی سے آپ کو خبر دیتے ہیں کہ راولپنڈی کمرشل مارکٹ کے علاقے میں انوکھی ڈکیٹی دیکھنے میں آئی ہے رخصتی سے قبل تیار ہونے کے لیے آنے والی دلہن بیوٹی پالر میں لٹ گئی ڈاکو دلہن کے سارے زیورات لے اُڑے اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں راولپنڈی سے شکریپ تھی اور دلہن تیار ہونے کے لیے بیوٹی پالر پر آئی اور بیوٹی پالر کے باہر دلہن کو لوٹ لیا گیا اس سے زیورات اور موبائل چھین لیا گیا راولپنڈی کمرشل مارکٹ کے علاقے میں انوکھی ڈکیٹی دیکھنے میں آئی اس پر ریپورٹ دیکھئی راولپنڈی کے علاقے کمرشل مارکٹ کے بیوٹی پالر میں رخصتی سے قبل تیار ہونے والی دلہن کو لوٹ لیا گیا ڈاکو نے جاتے ہوئے اپنے نشان بھی نہ چھوڑے اور بیوٹی پالر میں لگے سی سی ٹی وی سسٹم بھی ساتھ لے گئے نیو ٹاؤن پولیس اطلاع کے باوجود تاخیر سے پہنچی جس پر دھولن کے اہلے خانہ نے شدید احتجاج کیا دھولن کے اہلے خانہ کا موقع ہے کہ شادی کی تقریبات سے فارغ ہو کر وہ پولیس کو کارروائی کے لیے بقاعدہ درخواست دیں گے اسی پر بات کریں گے سیون نیوز کے نماندے اسمان مغل ہمارے ساتھ راولپنڈی سے ہوں گے اسمان بتائیے گا کہ یہ واقعہ کس طرح پیش آیا آجی دن کے لیے راولپنڈی میں ڈیکیت درخواست دیا وہ سبارہ سرگرمی عمل جو ہے وہ انشرو ہو گیا ہے جو کہ پولیس یا وہ خاموش تمہشائی بنی اور وہ دوستہ تین ماہینوں کے دوران جو ہے وہ ڈالفون فورٹ جو بنائی گئی تھی وہ بھی ابھی تج جو ہے وہ خاطرخواہ کامیابی جو آسل نہ کرتے لیکن جو راولپنڈی نے دار کمرشل مارکیز میں جو ڈیکیتی کی باہردار جو ہوئی یہ بہت انوکھے انداز میں جو کی گئی جبکہ ایک ڈاکو جو ہے وہ پولر میں تیار ہونے والی جو دولن کی وہ کیونکہ پولر کے اندر موجود تھی کیونکہ اس شاڑی کے لیے جو وہ تیار ہونا تھا جیسے وہ پولر سے باہردار نکلی اور نامرون زمان کی جانی سے جو ہے وہ اس پر بخیر توپر اٹیک کیا گیا اور اس کی چولری جو ہے وہ لے کر جو ہے وہ وہ وہاں سے فرار ہو یہ بتائیے گا کہ بیوٹی پولر کے باہر یہ ڈیکیتی کی واردات ہوئی ہے یا بیوٹی پولر کے اندر یہ واقعہ پیش آئے ہیں جیسے دولن جو ہے وہ بیوٹی پولر سے باہرد نکلنے لگی وہاں پر جو ہے وہ پہدہ طور پر یہ اٹیک ہوا اور اس پرازی جیولری جو ہے وہ جو پولر مالکان کے اور جو آنر بان پر موجود تھے اس کے سامنے جو ہے یہ سارا واقعہ ہوا اور اس کے ساتھ جو کہ ملزمان وہاں سے جاتے وقت کیمرو کا جتنا سیٹ اپ تھا وہ وہاں سے لے کر جو فرار ہونے میں کامیاب ہوگے جیسے جو ہے وہ کمرشل مارکہ نہیں یہ جو کیمرو کا سیٹ اپ ہے یہ بیوٹی پولر کے باہر لگا ہوا تھا یا اندر تھا جی بالکل یہ بیوٹی پولر کے باہر دو سیسی ٹیوٹی کیمرے جہاں وہ باہر موجود تھے ان کو بھی ملزمان کی جانی سے جو اتار ہے پھر یہ پولر کے اندر داخل ہوئے اندر جو کیمرو کا سیٹ اپ تھا وہ بھی یہ لے کر جو وہ فرار ہو گئے جبکہ دولن کے جو اہل خانہ ان کی جانی چیز ہے وہ یہ بھی شک جو ہے وہ ظاہر کیا گیا کہ اس کے اندر جو ہے وہ پولر مالکان جو ہے وہ بھی ملوث ہو سکتے ہیں جیسی جو ہے وہ قریبی تھانہ نیوٹون کیونکہ چند ہی فاصلے پر یہ واسع ہے یہ تھانہ نیوٹون یہاں پر جو پولیس کو جب کاروائی کے لیے جو وہ کال کیجئے اطلاع دی گئی لیکن پولیس جو ہے وہ بروقت اطلاع دینے کے باوجودی جو ہے وہ تاخیر سے پہنچی اچھا اتوان یہ بتائی گا کہ کتنے ملزمان تھے اور کس پر آئے تھے اور بیوٹی پولر کے باہر کوئی سیکیورٹی گارڈ نہیں تھا جو بالکل اینشائیدین جو وہاں پر موجود تھے ان کی جانب سے جو ہے وہ جو رات جو ہے وہ یہ تصدیب کی گئی ان کا یہ کہنا تھا کہ تین جو ہے وہ ملزمان جو ہے وہ آئے اور انہوں نے آ کر جو دو جو وہ پولر کے باہر موجود کے انتظار کر رہے تھے جیسی جو جو وہ پولر کے باہر مکنی اور اس پر جو انہوں نے حملہ کرنے کے بعد جو وہ تمام زیورات جو وہ لے کر فرار ہو گئی اور اس کے بعد دو جو ملزمان کے وہ اندر داخل ہوئے اور ایک ملزمان باہر اس نے سی سی ٹی وی سپورٹ اچھا اتوان گی بتائی گا کہا جا رہے کہ راول پنڈی کی یہ کمرشل مارکٹ تھی تو باقی کی جو شاپس تھی وہ کھلی تھی یا بند تھی وہاں پر کسی نے دیکھا جب یہ واردات ہوئی ہے جی بالکل کیونکہ اس پر جو ہے کیونکہ یہ کمرشل مارکٹ جو ہے یہ کافی یہاں پر جو ہے وہ لوگوں کا رشت رہتا ہے کیونکہ کافی زیادہ لوگ جتنے لیے راول پنڈی کے جتنے باسی ہیں یہاں پر رہنے والے ہیں وہ شام کے وقت میں جو ہے وہ خریداری کے لیے کمرشل مارکٹ کا جو ہے وہ روک کرتے ہیں کیونکہ رات یہ جس وقت یہ واقعہ ہوا اس وقت قریدی دکانیں جو ہے وہ بند ہونے کے بلکے قریب قریب کی کیونکہ وہ سی دکانیں جو ہے وہ بند ہو چکی تھی اور بہت سی دکانیں جو ہے وہ بند کی جانے کے لیے جو ہے وہ جو لوکہ وہ تیارتے ہیں جیسی ملجمان نے جو ہے یہ کار بائی کی اور اس قصína میں دو دکانیں جو ہے وہ کھلی تھی وہاں سے جو ہے لوگوں نے بقیدہ طور پر بیکھا اور یہ ملزمان اس کے بعد جو افرار انہیں کانیاب ہوگے پولیس نے ابھی تک جو وہ کوئی کاروائی نہیں کی اچھا مجھے بتائیے گا اسمان پولیس نے اب تک کیوں نہیں کاروائی کی اور دلہن کے جو اہل خانہ ہے آپ کے مطابق ان کا یہ کہنا ہے کہ اس میں جو پولر کے مالکان ہیں وہ بھی شامل ہو سکتے ہیں تو کیا اہل خانہ نے ان کے خلاف کوئی مقدمہ درج کروایا ہے جی بالکل رات یہ جیسے یہ واقعہ ہوا اس کے باوجود کیونکہ جو لڑکی کہلے خانہ ان کی جانے سے یہ بیان جاری کیا تو ان کا یہی کہنا تھا کہ ہماری بیٹی یہاں پر تیار ہونے کے لیے آئی تھی اب جو لڑکے والے ہیں وہ بھارات لے کر جو قریبی ہوتیل ہے وہاں پر موجود ہیں اور اس کے بعد جو لڑکی کہلے خانہ جو وہ ہوتیل کی طرف روانہ ہو گئی تھی اور اس کے بعد وہاں کے فارغ ہونے کے بعد آج تو وہ خانہ نیوٹ آن کے اندر جو تحریری درخواست جو وہ دی گئی تھی لیکن پولیس نے ابھی تک جو وہ کوئی کاروائی نہیں کی اس کے اندر جو وہ جو پولر مالکان ہے بغیرہ طور پر ان کو بھی جو وہ نامزد کیا گیا لیکن پولیس جانے سے کوئی کاروائی نہیں نہیں ابھی تک کوئی کاروائی نہیں کر سکی جبکہ اہل خانہ کا دلہن کے یہی کہنا ہے کہ جو پولر کے مالکان ہیں وہ اس میں ملوث لگتے ہیں ان کو بہرحال بہت شکریہ عثمان آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے کمرشل مارکٹ کا علاقہ ہٹ کا علاقہ ہے ناظرین جہاں پر انوکھی ڈکیتی دیکھنے میں یہ آئی کہ رخصتی سے قبل تیار ہونے کے لیے آنے والی دلہن بیوٹی پالر کے باہر ہی لٹ گئی ڈاکو دلہن کے سارے زیورات لے اڑے اگلی خبر جو ہے وہ کوئیٹا سے ہے ٹرافک سارجنٹ ہلاکت کیس میں گرفتار رکن بلوچستان اسمبلی عبدالمجید اچکزئی کو جیل سے رہا کر دیا گیا ہے کیس میں ملزم کے جانب سے زمانت کی درخواست دائر کی گئی تھی گزشتہ روز کتے ہوئے کوئیٹا کی انصدادے دہشتگردی عدالت نے عبدالمجید اچکزئی کی زمانت منظور کی ہے عدالتی احکامات پر رکن بلوچستان اسمبلی کوڈریسٹک جیل کوئیٹا سے رہا کر دیا گیا ناظرین کارکنوں کے جانب سے مجید اچکزئی کا جیل کے باہر استقبار اور ان پر پھول بھی برسائے گئی ہے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں سیون نیوز کی سکرین پر کہ کس طرح رہائی کے مناظر ہیں ان پر پھول نچاور کیے جا رہے ہیں ان کا استقبال کیا جا رہا ہے ان کے حق میں نعرے بازی کی جا رہی ہے مجید اچکزئی کا جیل کے باہر پرجوش استقبال کیا گیا ان پر پھولوں کی پتیاں برسائی گئی اور ان کے حق میں نعرے بازی کی گئی یاد رہے آپ کو یاد ہوگا ناظرین کہ عبد المجید اچکزئی کی گاڑی سے ٹکر کے نتیجے میں ٹریفک سارجنٹ کی حلاقت کا واقعہ ہوا تھا اور یہ واقعہ جو ہے وہ جون دوہزار سترہ میں پیش آیا تھا چیف جسٹس پاکستان کے ازخد نوٹس لینے پر ایم پی عبد المجید اچکزئی کے خلاف کاروائی عمل میں لائی گئی تھی آپ کو عم خبر یہ دے رہے ہیں کہ کوئیٹا میں ٹریفک سارجنٹ حلاقت کیس میں گرفتار رکن بلوچستان اسمبلی عبد المجید اچکزئی کو جیل سے رہا کر دیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف سے عمران اسمائل ہمارے ساتھ ہے بہت شکریہ عمران صاحب ٹریفک سارجنٹ حلاقت کیس میں آپ کو یاد ہوگا کہ رکن بلوچستان اسمبلی عبد المجید اچکزئی کو گرفتار کیا گیا تھا ان کو اب رہا کر دیا گیا ہے جی مہربانی آپ کی دیکھئے پاکستان میں خالی ایک یہ کیس نہیں ابھی ریسنٹ پاس میں ہمارے سامنے دو کیس کراچی میں ایسے ہوئے ہیں ایک شازے پڑھر کیس اور ایک ابھی کچھ مہینہ پہلے کی بات ہے کہ بچے کو روڈ پہ گولی ماری گئی اور وہ بھی معمولی سی بات کے اوپر کار ریسنگ کے اوپر یہ جو عدالتوں سے جو رہا ہوتے ہیں وہ صاحب نظر آتا ہے کہ وہ اپنے پیسے کے بل پہ انصاف کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں گھر والوں کو پیسے دیتے ہیں اسلام کے نام پہ شریعت کے نام پہ کوئی شکیں ایسی نکالتے ہیں کہ یہ خون محف ہو جائے اور وہ ایکسپٹیبل ہو جاتا ہے عدالتوں کو بڑے بڑے وکیل کھڑے کرتے ہیں وہ ساری چیز پھر بھی چلو ہم ایک منٹ کے لئے ایکسپٹ کر لیں گے چلو ٹھیک ہے اس کے باوجود جو جیل سے جب نکلتے ہیں رہا ہوتے ہیں اور اوپر جو ہار پھول بنائے جاتے ہیں ان کے دو سیاروں کی طرف سے اور جو ایک ڈسپلے آف وکٹری ہوتا ہے اور کوئی ندامت اس کے موپے نہیں ہوتی وہ ایک وکٹری کا نشان بنا کر لوگوں کو عوام کو ہاتھ لا کے جیسے کوئی پتہ کر کے آ رہے ہیں ایک گلد تو شو کریں ایک شرم تو شو کریں ایک پشتاوہ تو شو کریں کہ ان کے ہاتھ سے ایک انسانی جان کا قتل ہوا ہے ایک مہا کھوم ان کے ہاتھ سے باہا ہے جس اندر ضمیر آدمی کو تنگ کرتا ہے کہ یہ آپ نے پیسے سے خرید تو لیا لیکن کام تو غلط کیا تھا دل تو کہتا ہوگا سوچ ہوتا ہے کہ شاید جمیر بھی پورتا ہوگی ہے امران اسماعیل صاحب آپ بلکل درست فرما رہے ہیں شارک جتوئی کا واقعہ لے لے گی اب آپ دیکھ لیں رکن بلوچستان اسمبلی عبدالمجید اچک سئی ان کو جیل سے رہا کیا جا رہا ہے اور دیکھیں کس طرح ان کا استقبال کیا جا رہا ہے جس طرح وہ پتہ نہیں کوئی کارنامہ سر انجام دے کر باہر آئے ہیں جیل سے اگر اسی طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں بعض افراد جو ہیں وہ قانون کی دھجیاں اڑاتے رہیں گے تو انصاف کس طرح ملے گا شہریوں کو یہ تو یہ چیز تیہ ہو گئی ہے کہ آپ کی جیب میں مال ہونا چاہیے پیسہ ہونا چاہیے تو اس کے بعد آپ بندے کا خون بھی کر دیں تو آپ آزاد ہو جائیں گے ایک بڑا اچھا لائر آپ کریں یعنی کہ مال ہو جیب میں پیسے ہو تو خون بھی ماف ہے سوشل میڈیا پر چل رہا ہے کہ وہ کل بوشن یادوب کو اس کی ماہ نے کہا جیل میں کہ بیٹا تو بول تمہیں شاہ زیب میڈر کیس کو کھا جو وکیل ہے شاہ جتوئی کا وہ وکیل تجھے کرا دوتا ہے کہ وہ تجھے چھڑوا دے گا اس جیل پر چھوک لیکن کتنا یعنی ہم اس گھتیاں میار تک پہنچ گئے کہ ہمیں انسانی خون جو ہے اس کے اوپر شرمندیگی بھی نہیں ہوتی زمین کے اندر سے بہت اللہ قانونیت کی انتہا ہو چکی ہے بہرحال بہت شکریہ امران اسمائل صاحب وقت دینے کے لئے کرائم ٹائم میں ناظرین ٹرافک شارجن حلاقت کیس میں گرفتار رکن بدل مجید اچکزئی کو گرفتار کیا گیا تھا اور اب ان کو جیل سے رہا کر دیا گیا ہے اور رہائی کے مناظر تو آپ کے سامنے ہیں کسی سے ڈکے چھپے نہیں آپ نے فٹیش میں دیکھی لیا کہ کس طرح کارکنوں کے جانب سے مجید اچکزئی کا جیل کے باہر استقبال کیا گیا اور ان پر پھول کی پتیاں برسائی گئیں اور ان کے حق میں نارے بازی بھی کی گئی یاد رہے کہ عبد المجید اچکزئی کی گاڑی سے ٹکر کے نتیجے میں ٹرافک شارجن کی حلاقت کا واقعہ جون دوہزار سترہ میں پیش آیا تھا چیف جسٹس پاکستان کی اسخط نوٹس لینے پر ایم پی عبد المجید اچکزئی کے خلاف کاروائی عمل میں لائی گئی تھی آج کے کرائم ٹائم میں ہم نے چند لوگوں کو آپ کے سامنے کیا بے نکاب لیکن کراچی سے خیبر تک جرائم کی دنیا کی ہر خبر ہوگی سیون نیوز کے ریڈار پر کریں گے مافیا کو بے نکاب اور دلائیں گے مظلوم کو انصاف آج کے کرائم ٹائم سے اتنا ہی کل حاضر ہوں گے مزید سنسنی خیص خبروں اور پوشیدہ رازوں کے ساتھ تب تک اب اپنا خیال رکھیے گا سامن ملی کو اجازت دیجئے علانی کے بعد